اسلام علیکم دوستو تمور مرزا کی بیٹنگ آپ کو دکھاتے ہیں زلہ بمبر کے گراؤنڈ میں یہ دیکھیں بولر آئے گیلگی اور یہ بہت ہی امدہ شاٹ لیکس ہیٹ پہ جناب یہ چھکا یہ تمور مرزا ہماری دعوت پر رجانی کرکٹ گراؤنڈ میں رجانی پول کے ساتھ آئے بڑی تداد میں لوگ بھی میچ دیکھنے کے لیے یہ دوسری بال بہت ہی امدہ شاٹ اور یہ یہاں پر ایک رنز بنے گا تو یہاں پر تمور مرزا نے تقریباً آٹھ شکے لگائے ہیں یہ سنم اقبال کا شکا سنم اقبال گجراز سے یہ گجراز سے یہاں پر آئے تھے تو یہ تمور مرزا کا یہ دیکھیں یہ تیسری بول کھیلیں گے اور یہ دیکھیں کتنا امدہ شاٹ سٹروک کھیلا ہے سیدھا امپیر کے اوپر سے اور یہ شکا چھے رنز کے لیے تو دوستو یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے یہ تمور مرزا بیٹنگ کر رہے ہیں یہ دیکھیں اگلی بول آئی اور یہ چار رنز کے لیے گیند بونڈری کے باہر کسی فیلڈر کے لیے کوئی موقع نہیں وہ اس گیند کو روکے تو خورم چکوال بھی یہاں پر آئے تھے یہ مقابلہ تھا خورم چکوال بہا مقابلہ تمور مرزا تھا خورم چکوال جو ہے وہ دو تین رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے پہلے بیٹنگ کی انہوں نے تو یہ چھوٹا سا ٹرگر تھا چو سٹھ رنز کا جو تمور مرزا نے جو ہے وہ آٹھ چکے لگئے دو چوکے لگئے اور کام تمام کر دیا یہ دیکھیں اگلی بول کیا شاوٹ ہے یہ دیکھیں جی ہافس ٹیم کے اوپر سے امدہ شاڑ یہ چھے رنز کے لیے تو یہ چکے جو لگائے ہیں تمور مرزا نے یہ لگائے ہیں رجانی کرکٹ گراؤن میں یہ ہماری دعوت پر سپیشل گجنہ والا سے یہاں پر آئے تھے بڑا ان کا استقبال ہوا تھا بڑی عوام نے یہ میچ دیکھا یہ دیکھیں جی اگلی بول بولر آئے بول کی اور یہ امدہ شاڑ چھے رنز کے لیے بڑا لمبا چکہ یہ لگایا تھا تو یہ شاندار بیٹنگ آپ دیکھ رہے ہیں زلہ بمبر کے گراؤنڈ رجانی گراؤنڈ میں یہ میچ ہو رہا ہے تو یہاں پر تیمور مرزا خرم چکوال سنم اقبال اور یہ بولر پھر آئے بول کی یہ یہ سیدھا سٹیٹ کی طرف سے کسی فیلڈر کے لیے کوئی موقع نہیں ہے اور یہ گیند ہے چار رنز کے لیے بورنری لینڈ کراس کر گئی تو بڑی شاندار بیٹنگ کی یہاں پر تیمور مرزا نے تو اسی لیے تیمور مرزا جو ہے وہ چکے اور چوکے لگانوں لگانے میں جو ہے وہ شورت رکھتے ہیں لوگ ان کو بڑا پسند کرتے ہیں تو یہ ہر طرف کھیلتے ہیں اور اس ٹیمپ پر سٹیٹ دیکھیں اگلی بول یہ یہ دیکھیں یہ ایک اور چوکا ایک اور چوکا تیمور مرزا کا کسی فیلڈر کے لیے کوئی موقع نہیں کہ وہ اس بول کو رکیں تو یہ جو میچ تھا خورم چکوال با مقابلات تیمور مرزا تیمور مرزا کی شاندار بیٹنگ کی وجہ سے اور سنم اکبال کی شاندار بولنگ کی وجہ سے تیمور مرزا کی ٹیم جو ہے وہ یہاں پر جیتی ہے اس میچ کو یہ دیکھیں یہ سنم اکبال کا شورٹ ہے اونچا شورٹ کھیلہ ہے اور یہ بہت یمزا کیج پکڑا ہے فیلڈر نے کیج پکڑ لیا ہے اور یہ سنم اکبال جو ہے وہ آؤٹ ہو کر گراؤنڈ سے باہر جا رہے ہیں تو دوستو یہ بڑا شاندار ٹورنمنٹ منقد کیا گیا یہ اس کا جو سپانسر دے اس کے وہ پاک ریل نیوز شان شوز سلطان شوز اور کامی گفٹ سنٹر کی طرف سے یہ سارا ٹورنمنٹ منقد کیا گیا بولر آئے اگلی بول اور یہ ایک رنس ایک رنس بنے گئے یہاں پر تو تیمور مرزا نے یہاں پر بڑی اندہ بیٹنگ کی ہے اور یہاں پر جب یہ دونوں پلیئر آئے ان کا بڑا استقبال ہوا تو ماشاءاللہ لیکن خورمچکوال جو ہے وہ ان کی صحت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو وہ آج اپنے وہ فن کا مظہرہ نہیں کر سکے جب اپنے جہور نہیں دکھا سکے ورنہ بہت یمدہ بیٹسمن ہے وہ بھی اور یہ ایک رنس بنے گئے یہاں پر ہے تو یہ جو شاندار بیٹنگ آپ کو گرونڈ کی سائیڈ سے وہ جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں تو یہی ازاد کشمیر کی خوبصورتی ہے تو یہ زلہ بیمبر کا گرونڈ رجانی کرکڑ گرونڈ رجانی پل کے ساتھ ہے تو یہ زلہ بیمبر ازاد کشمیر ازاد کشمیر ماشاءاللہ جنت ہے دنیا میں تو خوبصورت علاقہ ہے یہ دیکھیں بولر آ رہے ہیں جی بول کی اور یہ دیکھیں بہت ہی انچا اور زوردار شارٹ تیمور مرزا کا اور یہ تماشائیوں کے اوپر سے گیند جو ہے وہ گرونڈ کے باہر جا کر گری بہت ہی امدہ شارٹ تو بڑی امدہ بیٹنگ کی ہے جی یہاں پر تیمور مرزا نے بڑے چھکے لگائے ہیں چوکے لگائے ہیں اور جو ہے چھے ور میں چونسٹھ پینسٹھ سکور کا ٹارگٹ تھا بولر آئے بول کی اور یہ ایک اور چھکا اور یہاں پر میچ ون کر لیا تیمور مرزا کی ٹیم نے چھے ور میں چونسٹھ کرنا تھا میرے خیال میں یہ تین ور میں مقمل کر گئے تو بڑی امدہ بیٹنگ کی ہے دوستو تمور مرزا نے تو ہاں مبارک بات بیش کرتے ہیں شاندار بیٹنگ اوپر تمور مرزا کو موکعہ نہیں ہے یہاں پر دو ہزار کا اعلام ضرور کی پکا ہے مرزا تنور نے سو میچ ون کر لیا ہے یہاں پر بہتسانی دوستانی موسیقی 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 موسیقی